پھر آقا نے فرمایا کہ مومن کے مومن پر حق ہیں اس میں چھے حقات تذکرہ بھی آقا اے کریم نے انسان فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرو جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو جنازہ پڑھو اور جب کوئی تمہیں سلام کہے تو اس کا جواب دو اور کوئی دعوت دے تو قبول کرو اور پھر کوئی بھائی تمہارا غیب ہے سامرے نہیں ہے تو اس کے ساتھ اس کی حفاظت کرو اخلاص کے ساتھ اور میرے مصفہ کریم علیہ السلام نے پھر اتشاد فرمایا کہ سلام کا جواب دو یہ بھی مومن کا مومن پر حق ہے اور چھینک کا جواب دینا بھی مومن کا مومن پر حق ہے آج جس معاشرے میں ہم جا رہے ہیں اس میں نہ تو چھینک کا جواب ہے نہ سلام کا جواب ہے بلکہ ہم نے سلام کو بھی بدل دیا ہے اس کو بچوں کو سکھانے میں بھی ہم انتہائی بخل سے کام لیتے ہیں حضرت جابر رسی اللہ تعالی آنو فرماتے ہیں کہ آقا کریم محبوب کریم نے صلات و تسلیم کے پاس ایک شخص آیا کہ میرا ایک خجور کا درخت ہے اور وہ خجور کا درخت میرے باق کے ساتھ ہے لیکن وہ جو شخص آتا ہے اس سے مجھے تکلیف پہنکتی ہے تو آقا کریم نے پیغام بھیجا اس کو کہ اس کو مجھے فروقت کر دو اس نے کہا جی میں نہیں کر سکتا یہ ترخیب تھی کوئی حکم نہیں تھا تو پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جو ہے بیچنا نہیں چاہتے تو حدیعہ کر دو ادھر نے کہا جی یہ بھی نہیں کرنا تو پھر آقا کریم نے فرمایا کہ جنت میں اس کے بدلے میں درخت تو اس نے اس کو بھی قبول نہ کیا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا میں نے تجھ سے بڑا کنجوس نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ جو سلام نہیں کہتا ہے یعنی سلام کے اندر جو سلام کہتا بھی نہیں جواب بھی نہیں دیتا وہ سب سے بڑا وقیل ہے حاج اور فتن دور میں اہل ایمان اور مسلمان بھی حالانکہ یہود کے ہاں بھی یونگلی کے اشارے سے سلام ہے نصارہ بھی اکیلی کے ذریعے سلام اپنا جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں میرے پیکمبر نے جو الفاظ اشارت فرمائے اس سے بڑھ کے کائنات کے اندر اور کوئی دعا بڑی نہیں ہو سکتی کہ جو دوست دوست سے ملے تو کہے السلام علیکم گھر میں جائے تو کہے السلام علیکم اگر کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ دیوار جو ہے وہ کھوم کے آ جائے تو پھر بھی کہے السلام علیکم تو سلام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کو جو ہے سنت ثابتہ قرار دیا اور پھر کہیں یہ مصطحب ہوتا ہے تو کہیں واجب ہوتا ہے سلام کہاں نہیں کہنا چاہیے سلام وہاں نہ کہیں جہاں لوگ نبال پڑھ رہے ہوں یا قرآن پڑھ رہے ہوں یا جو ہے لوگ ایسی حالت کے اندر کھانا کھا رہے ہوں تو سلام جو ہے اسے شخص کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جو شخص جو ہے کسی دوسرے کام کے اندر ایسے میں جو حرام ہے اس میں مختلا ہے تو سلام کے لحاظ سے جو آج موجودہ دور میں جو ہے ہم نے اس کو گھڑ رہیا پاپا ٹاٹا بائی بائی گوڈ بائی 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 تو ہم بچوں کو بھی ہوئی سکھا رہے ہیں اور بڑے بھی اسی طریقے کے اوپر چل پڑے ہیں ایک مرتبہ سلام کہنا سلام علیکم ورحمت اللہ پندرہ نے کیا ہے اور پھر اس کا جواب دینا یہ بیس نے کیا ہے تو سلام جو ہے یہ شہائر اسلام میں سے ہے اگر آپ جاتے ہیں کہ محبتیں پیدا ہوں تو پھر اس کو پھیلاؤ اور چھوٹا بڑے کے جو ہے سلام کرے جو کھڑا ہے بیٹھے ہوئے جو چلنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے سوار بیٹھوں کو سلام کرے اور اس پر فتن دور میں اس سنت کو جو پیارے آقا کی پیاری سنت ہے اس کو زندہ کرنا چاہیے